موسیقی آدھر برسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبر نامر سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر موسیقی شہر میں پرومن فضاء کو خراب کرنے کی کوشش بدستور جاری کمیشنر اور ڈی سی پی ایز زون سے منجلس ارتحاد المسلمین کی نمائند موسیقی حجاج کام کا پہلا خافلہ حید آباد واپس فلائٹ میں دو گھنٹے کی تاخر ائرپورٹ پر جذباتی مناظر موسیقی تلنگانہ سے مطالب مزریعظم کا بیان تلنگانہ عوام کے ساتھ دھوکا تمام ازلہ میں علامتی پٹلے نظر آتش کرنے تلگو دیشن تلنگانہ فورم کا فیصلہ کانورس نے کبھی تلنگانہ کی تشکیل کا وعدہ نہیں کیا ریاستی وزیر شل جناعت کی وضاحت وزریعظم کے بیان کی مدافعت اور نامپلی ریلویسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ٹرین میں بھیانک آتیزتگی کوئی جانی نقصان نہیں اور اب خبریں تفصیل سے شہر میں چند مٹھی بھر اچرار اور ہندو فرقہ پرس مسلمانوں کے سبر کے پیوانے کو لبریس کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں عید سے قبل جانوروں کے تفص کے بہانے سے مسلمانوں کو حراسہ کرنے والے اناثر نے عید کے دوسرے دن شہر کے کئی علاقوں میں مسلم نوجانوں کو چن چن کر حملے کا نشانہ بنایا آٹھ اور نو نومبر کی درمیانی شب چھے سے زیاد مسلم نوجانوں کو شناخت کے بعد محلک ہتیاروں سے حملہ کرتے ہوئے ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور اب ہفتے کی شب سدیمبر بزار کے علاقے میں مسلم راہ گیروں پر سنگباری کی گئی رات دیر گئے شہر کے حالات اچانک کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ مقام واقع پر پہنچے اور برہم نوجانوں کو کافی دیر تک سمجھا بجا کر مکانات کو روانہ کیا انہوں نے افضل گنچ پولس اسٹیشن میں مجلسی عراقے نے بلدیا شکیل محمود ریاض الحسن آفندی اور قواجہ ولال کے حمراہ اشرار کے خلاف تحریر شکاہ درج کروائی اور آلہ پولس اہدداروں سے رابطہ پیدا کرتی ہوئے وقفے وقفے سے کی جا رہی شرنگیزی کے خلاف سکت برہمی کا اظہار کیا ہے اس موقع پر کافی تعداد میں برہم نوجوان وہاں جمع ہو گئے تھے پولس کی بھاری جمعیت بشمل ٹاسک فوز کو بھی طلب کر لیا گیا برہم عوام کو منتشر کرنے کے لیے پولس کو لاٹی چارج بھی کرنا پڑا مظاہری نے راستے سے گزرنے والی خان کی گاڑیوں پر اپنی برہمی اتاری شہر میں گوشتہ چند روز سے جاری شرنگیزی اور فرقہ پرستوں کی سرگرمیوں کے خلاف منجلس اتحاد المسلمین نے آلہ پولس اہدداروں بشمل کمیشنر پولیس سے نمہندگی کی ہے سر جماللس بیرسٹر اسوزدین اویسی کی ہدایت پر اریکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری محمد ویراست رسول خان معظم خان اور احمد بالالہ نے ڈی سی پی ایسٹ زون گنگادھر سے ملاقات کرتے ہوئے شہر کے حالات اور پولس کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا ہے مجلس اقیادی نے رات کے آخات میں پولس چوکسی میں اضافہ کرنے اور اشرار کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا مطالبہ کیا اس ملاقات کے بعد اریکن اسمبلی احمد بالالہ اور افسر خان کمیشنر پولیس سے ملاقات کے لیے ان کے دفتر پہنچے اور موجودہ حالات میں فرخہ پرستوں کو اپنی سرگرمیوں کی اجازت دینے پر شدید اعتراض کیا احمد بالالہ نے سوال کیا کہ کشیدہ حالات کے باوجود پروین ٹوگاریا کو شہر میں پروگرامز کی اجازت کیوں دی گئی انہوں نے کمیشنر پولیس سے کہا کہ اشرار شہر کے امن کو متاثر کرنا چاہتے ہیں لہذا پولیس کو چاہیے کہ وہ خاتیوں کے خلاف سخت کاروائی کرے اور انٹلیجنس کے ذریعے فرخہ پرستوں کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے کمیشنر پولیس میں پولیس نے آٹھ اور نو نومبر کی درمیانی شب شہر کے مختلف علاقوں میں پیش آئی چاخوزنی کی وارداتوں میں ملوث چھے افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس کی مطابق سدانت، ایس ونوت، پی بھارگو، کیکرشنہ، ایس سنتوش اور پی کلیان کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مسلم نوجانوں کو منصوبہ بن طریقے سے حملے کا نشانہ بنانے کے لیے ہندو شدت پسند تنظیم ہندو واہنی ذمہ دار ہے واضح ہے کہ آٹھ اور نو نومبر کی درمیانی شب شہر کے کئی علاقوں میں منصوبہ بن طریقے سے مسلم نوجانوں پر محلک ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا تھا تلگدیشن تلنگانہ فورم نے مطالبہ فیصلہ کیا ہے کہ تلنگانہ کے تمام عزلہ میں صدر کانگریس سونیا گاندی اور وزیراعظم من مہنسنگ کے علامتی پٹلے نظر آتش کریں گے ٹی ڈی الپی آفیس میں فورم کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کنوینر ای دیا کراؤنے کہا کہ تلنگانہ سے مطالبہ وزیراعظم کا حالیہ بیان تحریک کے ساتھ دھوکا ہے کانگریس اور ٹی ڈی الپی آفیس نے مل کر تلنگانہ کے عوام کے ساتھ فریب کیا ہے انہوں نے ٹی ڈی الپی آفیس سے کہا کہ وہ تلنگانہ کے نام پر ڈھونگ کرنا چھوڑ کر تلنگانہ کی متحدہ تحریک میں شامل ہو جائے دیکروں نے کہا کہ کیسی آر سونیا گاندی کو چھوڑ کر صرف من مہنسنگ کو نشانہ بنا رہے ہیں حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزیراعظم صرف ربر سٹینٹ ہے اور اصل حکمران سونیا گاندی تلنگانہ کی مخالف ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ کیسی آر کانگریس کے ساتھ اندرونی طور پر ملے ہوئے ہیں تلنگانہ کی مخالف ہے تلنگانہ سے مطالق وزیراعظم کے حالیہ بیان کے بعد ریاست میں پیدا ہونے والے حالات کا جہزہ لینے کیلئے ایک اجلاس کینپ آفس میں مناخد ہوا اس اجلاس میں چیف ننسٹر کے علاوہ پی سی سی صدر بی ستنہ رانہ اور ڈی جی پی بھی موجود تھے خبر ملی ہے کہ اجلاس کے دوران چودہ تاریخ سے ہونے والی ٹی آر اس کی پدیاترہ اور رچہ بندہ پروگرام کے دوران امن و خانون کی صورتحال کی برخراری سے مطالق ڈی جی پی کو ضروری ہدایت دی گئی اور وزیراعظم کے بیان سے تلنگانہ خیادی میں امکانی طور پر پیدا ہونے والی مایوسی کو دور کرنے سے مطالق پی سی سی صدر کے ساتھ باتشید کی گئی وزیر ابتدار تعلیم شل جنات نے تلنگانہ سے مطالق وزیراعظم کے بیان کی مدافت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے کبھی تشکیل تلنگانہ کا وعدہ نہیں کیا تھا میرے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے بیان ملک کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے دیا ہے جس کا وہ خیر مخدم کرتے ہیں شل جنات نے کہا کہ کسی بھی ریاست کی تقسیم یا تشکیل کے لیے قومی سطح پر مشاورت وہ مباحث ضروری ہے چنانچہ وزیراعظم کے بیان سے کانگریس پارٹی کے شعور کا اندازہ ہوتا ہے رکن پارلیمنٹ مدویش کی گورڈ نے الزام لگایا کہ وزیراعظم تلنگانہ کی مخالف ہے اس لیے وہ سونیا گاندی پر ڈباؤ ڈالیں گے اور اس طرح تلنگانہ حاصل کر کے رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ دراصل سیما آندرا کے ارکان پارلیمنٹ کے استفاؤں کے خوف سے من مہن سنگ تلنگانہ کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ سیما آندرا ایمپیز کے استفعے ان کی حکومت کو گرا سکتے ہیں وزیراعظم کی حالیہ بیان سے تشدد پھوٹ پڑنے اور حالات کے دھماکوں ہونے کے امکانات ہیں اس لیے سونیا گاندی کو مداخلت کرنی چاہیے مدویش کی گورڈ نے بتایا کہ چودہ تاریخ کو ارکان پارلیمنٹ کا اجلاعہ سابق وزیر کونٹی ریڈی کی قیامگاہ پر منخد ہوگا جس میں آئندہ کی حکمت عملی کو خطیت دی جائے گی ریاست کے حجاج کرام کا پہلا خافلہ جدہ سے حید آباد پہنچ چکا ہے صبح کی اولین ساتوں میں تین بچ کر پہتالیس منٹ پر پہنچنے والے دو سو ننین نو حاجی دو گھنٹے تاخیر سے ائرپورٹ پہنچے اس خافلے کا منجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری ورکون اسمبلی سید احمد پاشا خادری اور ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمن قلیل احمد نے استقبال کیا تیاری کے آمد میں تاخیر اور پھر سامان پہنچنے میں تاخیر سے حاجیوں کو ائرپورٹ پر کافی انتظار کرنا پڑا اس کے باوجود انہیں زمزم کے بغیری گھر لوٹنا پڑا سعودی ائرلینس کے ڈیویجنل مینیجر نے بتایا کہ زمزم دو روز بعد پہنچے گا جس کو حاجی حجاؤس سے حاصل کر سکیں گے البتہ دوسرے خافلے سے پہنچنے والے حجاج کرام کے لیے زمزم ان کے ساتھ ہی ائرپورٹ پہنچ جائے گا خانہ پردیش کے حجاج کرام کا پہلا جو خافلہ گیا تھا ہیدراباد سے اس کی آج واپسی یہاں شمشارہ دیرپورٹ پہ حجاج کرام کے لیے ان کا استقبال کیا گیا اور اللہ کے فضل کرم سے اس وقت بخیر و آفیت حجی زیارت سے مشرف ہو کے راپس ہوئے ہیں نقید امیلت بارستو حسد دین ویسی صاحب صدر منجیز کی ہدایت پر مجید اکرام کا منجیز اتحاد مسلمین کی جانب سے یہاں پر استرگال کیا گیا ہمارے منجیز یہ عباب اور بیازتی حج کمیٹی کے نمبر مہموس حسین صاحب انجینئر اور دیگر ان کے جہام حج کمیٹی کے عراقین اور چیرمن تمام یہاں پر موجود ہے درہال رتخشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو خبول کرے اور جتنے ہار حجی زیارت اکرام آنے والے ہیں ان کا سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے انشاءاللہ مسلسل جو بسمبر تک یہ سلسلہ جاری ہوگا روزانہ حجی زیارت اکرام کے خاطر لے راپس ہوتے رہیں گے محکمہ مادلیات کے سابق ڈائریکٹر راج گوپال چودہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں گے جی جنرل اردنڈڈی پر لگایا گیا الزمات کی تحقیخات کے دوران کئی معاملتوں میں راج گوپال کو خاتی پایا گیا ہے سی بی آئی نے انہیں تیرہ تاریخ کو پوچھتا آج کے بعد چھوڑ دیا تھا لیکن ان کے مکان کی تلاشی کے بعد انہیں رات دیرگے حراست میں لے لیا گیا اور پھر خصوصی جج کے روبرو پیش کیا جس پر خصوصی جج نے انہیں عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ دیا راج گوپال کے خلاب مختلف دفعات کے دہت مقدمہ درچ کیے گئے ہیں ریاستی پولیس کے سالانہ سپورٹس میٹ کا اختتام عمل میں آئے ڈی جی پی دینیش ریڈیر کمیشنر سٹی پولیس عبدالخیوم خان نے مہمانہ نے خصوصی کے حیثیت سے شرکت کی اس سالانہ سپورٹس میٹ میں محکومہ پولیس کے ہر زونز کے شعبیجات نے حصہ لیا اور مختلف کھیلوں میں اپنی مہارت دکھ لائی شعبی سی اے آر بحیثیت مجموعی چیمپین خرار دی گئی جبکہ سٹی پولیس کی سالزن ٹیم کا مظاہرہ بھی شاندار رہا چار منار انسپیکٹر شاہم بابو کی خیادت میں سالزن ٹیم نے بیٹمنٹن کے علاوہ دیگر کھیلوں میں کامیابی حاصل کی کمیشنر پولیس نے ملازمین پولیس میں کھیل کت کے سہتمند مقابلوں کو فائدہ وقت خرار دیا اور پولیس ملازمین کی حوصلہ افضائی کے لیے ایسی سرگرمیوں کو ضروری خرار دیا ڈی جی پی دینیش ریڈی نے بھی کامیاب ٹیموں کو مبارک بات دی افتتائی تقریب میں بچوں نے متاثر کن کلچرل پروگرام پیش کیا اس موقع پر سٹی پولیس اور میڈیا کی ٹیموں کے درمیان رسی کھیشنے کے لیے کھیلے جانے والا مقابلہ ٹگا فر کھیلا گیا اور پولیس ملازمین کی حوصلہ افضائی کے لیے کامیاب ٹیموں کو ضروری خرار دیا موسیقی 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 ٹرین کو جھنڈی دکھائی انہوں نے اپنے خطاب میں ریلوے حکام کی ستائش کی اور کہا کہ یہ ٹرین پاس سو ستینو کلومیٹر کا فاصلہ صرف آٹھ گھنٹوں میں تیگ کر لے گی جو پونہ جانے والی دوسری ایکسپریس ٹرینوں سے تین گھنٹے کم ہیں اس موقع پر رکھون رائجہ صباح ہنوانت راؤ مہر حدباد بی کاتی کا ریڈی کے علاوہ دوسرے وی آئی پیز بھی موجود تھے حدباد سپورٹنگ گراؤنڈ ویجنگر کولونی میں سالہ ریمیلت میموریل کپ فوٹبال ٹورنمنٹ کے میچز کا سلسلہ جاری ہے ادوار کو حدباد سپورٹنگ اور تارنکہ فوٹبال کلپ کے درمیان میچ کھیلا گیا علاقی نے بل دیا غوث پاشا یاسمین سلطانہ اور محسینہ پروین نے اس موقع پر منخدہ تقریب میں شرکت کی یاسر عرفات کا خصوصی میمان کی حصے سے کھلاریوں سے تعریف کروایا گیا اورگنائزر ایم اے بیک سید ازر خادری اور دیگر نے میمانان کا استقبال کیا شمشابات پولیس ایک ضعیف خاتون کے خطل کے الزام میں اس کے قرائے دار کو گرفتار کر کے پوچھ تاچ کر رہی ہے ایسی پی شمشابات سری نواز نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتے کے دن پچھتر سالہ شوشی لمحہ کے سر پر درانتی سے وار کر کے خطل کر دیا گیا پولیس اس سلسلے میں متوفیہ شوشی لمحہ کے قرائے دار جوچی رگو کو سونے والے کتوں کی مدد سے حراست میں لے لیا جبکہ پولیس کو رگو کے ایک ساتھی کی بھی تلاش ہمایت ساگر میں ایک لڑکا اور لڑکی ذرخا ہو گئے راجن دنگر پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ شہناس کی بردے پارٹی منانے کے بعد شہناس اور اس کے بائی فرنڈ وینیت اپنی موٹر سائیکل پر ہمایت ساگر کی سڑک سے گزر رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے دونوں تالاب میں جاگرے راجن دنگر پولیس ایک کیس درچ کر کے لاشیں برامت کی ہیں گلزار فنکشن ہال پنجے شاہ کے علاقے میں دن دھاڑے رہزنی کی واردات پیش آئی ہے موٹر سائیکل سوار رہزن آٹو سے اتر کر شادی خانے میں داخل ہونے کے دوران ایک خاتون کے گلے سے دس تولے کا سونے کا ہار کھینچ کر فرار ہو گئے سکندبات کی رہنے والی سوروجہ نامی خاتون شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے شادی خانہ پہنچی تھی نا جانے کہاں سے تاخب کر رہے تھے آٹو سے اتر کر شادی خانے میں داخل ہونے کے دوران تلائی ہار کھیچ کر فرار ہو گئے میرچک پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے نامپلی ریلویس سٹیشن پر ایک ٹرین کو آگ لگ گئی سٹیشن مینجر نے میڈیا کو بتایا کہ نرسا پور سے نامپلی آنے والی فواری ایکسپریس کو اچانک پانچ بجے شام آگ لگ گئی یہ ٹرین خریب تین گھنٹے پہلے نامپلی سٹیشن آ کر پلیٹ فارم نمبر تین پر ٹھہری ہوئی تھی آگ لگنے کے بعد فائر انجن طلب کا لے گیا تب تک مخامی افراد نے آگ بجانے کی کوشش کی دو فائر انجن ایک گھنٹہ تاخر سے پہنچے جس کے وجہ سے ٹرین کے تین ڈب بے جل کر خاکستر ہو گئے ڈی سی پی ٹاس فورس اور ڈی سی پی سنٹرل زون نے مخام واقعہ پہنچ کر جائزہ لیا آگ لگنے کے وجہ شاک سرکٹ بتائی جا دی ہے پولیس اس معاملے کی تحقیخات کر رہی ہے جری میٹلے میں ایک آئل فیکٹری کو آگ لگ گئی میکم آف فائر سروس کے ذمہ دار نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب فیکٹری کو آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا ساز و سامان وہ آئل آگ کی نظر ہو گیا انہوں نے مزید بتایا کہ فیکٹری کے ذمہ دار منٹیننس کے کاموں میں لاپروہی برت رہے تھے جس کے وجہ سے فیکٹری کے ذمہ داروں کے خلاف بھی ایک کیس درج کیا گیا ہے شباہ کیا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکٹ کے وجہ سے فیکٹری کو آگ لگے جری میٹلا کے فائر انجن قریب دو گھنٹوں میں آگ پر خوابو پا لیا گولگنڈا پولیس نے خانگی ٹی وی چینل کے پروگرام کے بعد الہیدہ ریاست تلنگانہ کے لیے جھگڑے کا باعث بننے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا بتا جاتا ہے کہ اس ٹی وی پروگرام میں متحدہ آندرہ کے حامی پی پرباکر اور ٹی ایر ایس کے سابق وزیر چندر شیکر نے حصہ لیا تھا ان دونوں کے درمیان پروگرام میں تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے لیے بحث و تقرار ہو گئی جس کا سلسلہ پروگرام کے بعد بھی جاری رہا اور ان دونوں کے حامیوں کے درمیان زبردست جھگڑا ہو گیا جس پر گولکرام پولیس نے پروگرام کو گرفتار کر کے بنجارل پولیس منتخل کر دیا جبکہ چندر شیکر کو گولکرام پولیس منتخل کر دیا گیا شہر میں پرومن فضاء کو خراب کرنے کی کوشش بدستور جاری کمیشنر اور ڈی سی پی ایس زون سے منجلس اتحاد المسلمین کی نمائند خجاج کام کا پہلا خافلہ حیدباد واپس فلائٹ میں دو گھنٹے کی تاخر ائرپورٹ پر جذباتی مناظر تلنگانہ سے مطالق وزرعظم کا بیان تلنگانہ عوام کے ساتھ دھوکا تمام ازلہ میں علامتی پٹلے نظر آتش کرنے تلگو دیشن تلنگانہ فورم کا فیصلہ کانورس نے کبھی تلنگانہ کی تشکیل کا وعدہ نہیں کیا ریاستی وزیر شل جنات کی وضاحت وزرعظم کے بیان کی مدافعت اور نامپلی ریلویسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ٹرین میں بھیانک آتی زدگی کوئی جانی نقصان نہیں ایسی کے ساتھ ہی پو ٹی وی خبرنامہ یہیں قدم ہے اللہ حافظ موسیقی